کیا گاڑی بند کر دوں بات سنی آئے گی حضرت اکرامی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مجھے آنن فانن اس وقت فیس بک پہ یہ لائیو کلپ پیش کرنا پڑ رہی ہے تھوڑے در پہلے برادر اکرامی برادر عزیز جان حضرت فرید گیلانی مدرز اللہ علی کا میرے پاس کال آیا اور پھر انہوں نے مجھے چند کلپس بھیجی جن کلپس میں میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں نواسب نے جس تشدد کو سنیت کے نام پہ فرغ دینے کا کام شروع کیا ہے الامان الحفیظ میں نے دیکھا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ مولا تعالی عنہ کے دربار میں ایک سید زیادہ حق کا پیغام دے رہا ہے اور حق کا پیغام دیتے وقت متشددین ان کے مخالفین کو شرم نہیں آئی کہ انہوں نے اس طریقے سے حضرت صحیح شاہ عرفان مشہدی صاحب کی مخالفت کھلے دربار داتا صاحب کے کھلے دربار میں کرنا شروع کی اور ان کے اوپر تشدد کیا اور انقریب تھا کہ ہاتھ پائی ہو جاتی اور یہ واقعی میں بہت ہی شرم کی بات ہے خانقہ برکاتیہ مہارہ متاہرہ بڑی سرکار کے خادم ہونے کی اس گدی کے ناتے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مہارہ متشددین اور تمام آدائے سید شاہ سید شاہ عرفان مشہدی صاحب کے جتنے عدو ہیں اور جتنے مخالفین ہیں ان سب کا سخت الفاظ میں ان سب سخت الفاظ میں تردید کرتے ہیں آنان فانان میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ایک پوری ریکارڈڈ کلپ انقریب میں اپلوڈ کروں گا آپ حضرات سے گزارش ہے میں تمام ہندوستان کے حلقوں کے جتنے بھی خوش عقیدہ حسینی ہیں میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنام سنیت جو جو ناصبیت پھیلائی جا رہی ہے آپ سب اس کے لیے سف بند ہو کر کھڑے ہو جائیں اور کوئی سید زیادہ کہیں بھی ہو اس کے خلاف اگر آپ کسی تشدد کرنے والے کو دیکھیں تو فوراں آپ کو حق کے آواز کو بلند کرنا ہے فیلحال ہمارے اور آپ کی یہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم فرض ہمارا یہ ہمارا فرض منصبی بھی ہے اور ہمارا ہمارے اوپر یہ ایک زمداری آئد ہوتی ہے محبین اہل بیت اتحال ہونے کے ناتے کہ ہر وہ سید زیادہ جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ اسمت کے دفاع میں جو کوئی کھڑا ہوگا ہم ہر اس سید زیادے کے ساتھ ہیں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ سید شایر فان مشہدی مدد اللہ علی کی سپورٹ میں آپ لوگ کھڑے ہوں اور تشدد کرنے والے ان کی مخالفت کرنے والے جتنے بھی دجالی گروہ کے لوگ ہیں ان کے خلاف کھول کر آپ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ